یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طرح ایک سوال آیا ہے جیسے پچھلے درس میں میں نے جلد کے حلق سے نگلنے کے بارے میں آپ سے فرمایا تو بعض دوائے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر بھول کر کھانا کھالے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا دیکھیں جی بھول کر کھانے سے روزہ اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اس میں روزے دار کا ارادہ شامل نہیں ہوتا جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے زحی مسلم کی روایت ہے فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے روزے کی حالت میں جو شخص بھول کر کھالے کچھ کھالے یا کچھ پیلے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ کیونکہ اسے اللہ تعالی نے کھلایا ہے اور پلایا ہے دیکھیں نا ہم سے بھول چک ہو سکتی اللہ عز و جل تو قادر ہے دیکھ رہا ہے وہ ہمارے دل میں اس احساس کو ڈال بھی سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا اس نے چاہا کہ میرا بندہ کھالے اس کی حکمت ہوگی کوئی وجہ ہوگی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے حدیث نمبر 1155 حضرت ابو حریرہ سے مروی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں حالت روزے میں بھول کر کھا پھی بیٹھا ہوں اب کیا کروں آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے کھلایا پھلایا ہے کہ سننے ابی دعوت کی روایت ہے کتاب السیام میں باب قائم کیا ہے اس میں حدیث نمبر 2390 تو جمہور آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پھی لے تو اس پر نہ قضا واجب ہے اور نہ کفارہ بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کرے اور وہ اس کھائے پیے کو اللہ کی طرف سے ایک طریقے کی مہمانی شمار کر لے کہ اس نے اپنے بندے کو کھلایا پھلایا اور پھر اس کے روزے کو بھی اس نے باقرار رکھا یہ اس کی طرف سے ایک معاملہ ہے اس کی حکمتیں وہی بہتر جانتا ہے بہرحال اگر آپ کے موہ میں ہو اور آپ کو یاد آ جائے تو فوراں اسے تھوک دیں اور موہ میں ہے پانی بھر لیا ہے اس کو نکال دیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی